تو ہم اپنے دوسرے چپٹر کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں کو ونس اگین یا علی مدد چونکہ ہم نے یسٹڈے کو نوروس کا مبارک دن بنایا اور یہ بہت ہی عجیب و غریب ہماری زندگی میں نوروس کا دن تھا کہ جس موقع پر ہم جماعت خانے نہ جا سکے کیونکہ جماعت خانے فیزیکلی بند ہے لیکن اگر ہم نوروس کے معنی جانتے ہیں اور اگر ہم نوروس کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی گم نہیں کہ ہم ایک زائری جماعت ہنے میں جا سکے یا نہ جا سکے ہاں خوشی ضرور ہوتی ہے جہاں ہم اپنے بائی بینوں کو جماعت کو دیکھتے ہیں سب مل کر دعائیں پڑھتے ہیں سب مل کر گنان بولتے ہیں فرامین پڑھتے ہیں سجود کرتے ہیں اور جب ہم مخی صاحب سے کامڑے صاحب سے اپنے لئے ہاتھ جوڑ کر روزی طلب کرتے ہیں ہاں یہ پارٹ ضرور مس ہے اور مس وہاں لیکن نا امید ہی نہیں اور انشاءاللہ ہم نوروس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طرح سے تمام جماعت نوروس کو ایک زائری ایونٹ سمجھتی ہے یعنی کہ سپرنگ کا وہ پہلا دن جو سردی کے بعد سورج کے چمکنے کی وجہ سے سورج کے قریب آنے کی وجہ سے زمین کے اوپر تقریباً اکیس مارچ کو آتا ہے اور اس وجہ سے زمین کے اوپر سردی اور تاریخی کم ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کو صرف ایک زائری ایونٹ لیں تو آپ اس کو ہمارے طریقے میں کس طرح سے فٹ کریں گے کیونکہ ہمارا طریقہ لوجیکل ہے اور ہمارے طریقے میں صرف تین خوشالی منائی جاتی ہے ایک امام اڈے ایک امام کا بردے اور ایک نوروس جبکہ پہلی دو خوشالی کا تعلق امام کی جانشینی سے ہے اور دوسرا امام کا دنیا میں پیدا ہونے سے ہے لیکن نوروس کا تعلق کس طرح سے امام سے ہے اگر ہم اس کو صرف ایک زائری ایونٹ جو کہ زمین کے اوپر آتا ہے اس سے لیتے ہیں اور اگر ہم اس کو صرف ایک زائری ایونٹ جو کہ زمین کے اوپر آتا ہے اس سے لیتے ہیں اور طریقہ سٹس آن انٹیلیکٹ اگر انٹیلیکٹ سے ہم سوچیں دماغ سے سوچیں تو اگر دو ایونٹ دو خوشالی کا تعلق ہنڈریٹ پرسن امام کی ذات سے ہے تو پھر کیسے ممکن وہاں کہ ہم ایک خوشالی ایسی بناتے ہو جس کا کوئی تعلق امام سے نہ ہو اگر ہم بس دائر سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں بس سپرینگ آیا نوروز آیا ہم اچھے کپڑے پہن کر جماعت سانے پہنچ گئے جماعت سانے میں جو ہمارے سمبلز ہیں نوروز کے ایکس این روزی اس کو ہم نے شکر کرتے ہوئے لے لیا اور ہم خوشی خوشی گھر پہ پہنچ گئے اس سے ہمیں کیا روحانی فائدہ ہوا ہمیں امام کی طرف سے کیا ملا کیا سمجھ آئی اور یہ کیا اشارہ کر رہی ہے یہ نوروز کی مجلس کیا اشارہ کر رہی ہے ہم کو اس میں ہمارے لئے کیا سکھنے کو ملا ہے جس طرح سے امامت دے ہم صرف حاضر اور موجود امام کا بناتے ہیں ہم پچھلے امام کا نہیں بناتے ہیں اور جیسا ہی کوئی نیا امام تک نشین ہو جاتا ہے تو ہماری امامت دے کی تاریخیں بدل جاتی ہے آج اگر گیارہ جولائی ہے تو مولا حقہ سلطہ محمد شیعہ ہماری جانے اس سے فیدہ ہو اس کے زمانے میں یہ تاریخ نہیں تھی اور نہ ہی یہ تاریخ اور یہ دن اگلے امام کے وقت ہوگا وہ جو بھی دن جس دن بھی امام کے تخت کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے بس وہ ہی ہمارے لئے خوشی کا دن ہے وہ ہی ہمارے لئے تخت نشینی کا دن ہے اور ہم اسی دن اس خوشی کو امامت دے کہتے ہوئے بنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے حاضر امام کا حاضر جمعہ کا امامت دے ہے اور ہم فورم سے پچھلے امام کا امامت دے بنانا چھوڑ دیں گے اسی طرح سے اگر تھرٹین ڈیسمبر ہمارے حاضر اور موجود جامعہ کا برڈ ڈے ہے تو نہ ہی یہ برڈے ہم سلطہ ممشہ کے زمانے میں بناتے تھے اور نہ ہی یہ برڈے ہم اگلے جامعہ کے اندر with the next امام بنائیں گے جیسا ہی نیا امام آئیں گا یہ خوش آلی کی تاریخ اور دن تبدیل ہو جائیں گا اگر اس حکمت کو ہم سمجھ گئے ہیں اگر اس بات کو ہم سمجھ گئے ہیں تو پھر کسے ممکن ہے کہ نوروز کا دن ہم صرف ایک ہی دن بنائیں چاہے کوئی بھی امام ہو کہیں پر ناچیز نے پڑا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے امام امام حسن علی شاہ ماباب علی شاہ ماباب وہ ایران سے آئے تھے اور ان کی بیگمات پرشن تھی شناشری تھی تو ان کے کلچر اور سوسائٹی کا انفلونس امام پر پڑا اور امام نے ہمیں اس انفلونس میں آ کر ایک نوروز کا دن دے دیا شاید اپنی بیگمات کو خوش کرنے کے لئے یہ بہت ہی illogical اور لا علمی کی بات ہوگی اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر حاضر امام جو ہمارے کرنٹ امام ہے انہوں نے یورپین لڑکیوں سے شادی کی ان کو پر بھی کوئی انفلونس ہوتا اپنی بیویوں کا اور وہ ہمیں کوئی فرنچ یا کرشن ٹریڈیشن سے کوئی خوشحالی دے دیتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کا تعلق باطن سے ہے نوروز کا تعلق باطن سے ہے نہ کے ظاہر سے اس کا تعلق امام سے ہے نہ کے دنیا سے اگر اس کا تعلق دنیا سے ہوتا تو ہم اس کو کیسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں نوردن ایٹمیسفیر کے اندر سپرنگ ہوتا ہے تو ہم دی بارم آف دی وولٹ یعنی کہ آفریقہ آسٹریلیا کے اندر شاید ابھی فول کا سیزن شروع ہو رہا ہو اور وہاں ہم جماعت کو کہیں کہ آپ نوروز یعنی کہ سپرنگ سیلیپریٹ کریں جبکہ وہاں ان کے یہاں یہ فول کا سیزن کا آگاز ہو رہا ہے how would you explain that کیسے ہم اس کو سمجھیں گے کیسے ہم ہمارے بچوں کو اس بات کو سمجھائیں گے اس سے باتا چلا کہ اس کے اندر حقیقت اور کچھ ہے نوروز ایک اشارہ ہے مومن کے لئے نوروز ایک اشارہ ہے جماعت کے لئے نوروز ایک اشارہ ہے جس طرح سے خداوند طالعہ نے بہت سارے سیمبلز ایلیگوریز ہمارے لئے فرمائی ہے تاکہ ہم ان اشارہوں کو سمجھتے ہوئے اپنے طریقے کو پال سکے دوستوں کیونکہ آپ علم کے شدائی ہیں حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں حکمت آپ کو اچھی لگتی ہے علم آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو ہر او چیز اچھی نہیں لگتی ہے کہ جو ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھ میں نہ آئے تو لیجئے آپ کے لئے سوال کا جواب یہ ہے کہ نوروز حقیقت میں وہ دن ہے جب ایک مومن کے دل پر یہاں یہاں ایک مومن کے دل پر سے سردی اور بربباری ختم ہو جائے اور اس کے اوپر نور سورج امام کا طلوع ہو جائے اور اس کے دل پر روشنی آ جائے اس کے دل میں ایک باگیچہ کھل جائے اور وہ اندھیروں سے دور ہو جائے جب وہ اپنی عبادت میں اپنے اسم آزم میں کامیاب ہو جائے وہ دن اس کے لئے نوروز کا دن ہوگا کیوں کہ آج اس کی زمین پر امام کا نور طلوع ہو آ ہے سورج سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے اندیریں چھٹ گئے ہیں سردی ختم ہو گئی ہے پھول اگنے لگے ہیں اور ایک شادمانی ہیپینیس ہمارے دل کے اندر آ گئی ہے وہ دن ہمارے لئے نوروز کا دن ہوگا انڈویجولی فور ایش ون اف اس ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی اور دن ہو ہمارے لئے کوئی اور دن ہو کسی اور ممن کے لئے کوئی اور دن ہو وہ دن اس کے لئے نوروز کا ہوگا جسا ہمارے پیرو ادھائیوں نے فرمایا کہ جس دن آدم کے لئے فرشتوں نے سجدہ کیا یعنی کہ جب آدم اپنی روحانیت کے اندر کامیاب ہو گیا تو وہ دن نوروز کا دن تھا جب نو علیہ السلام کی کشتی کوئی جدی پر جا کر لگ گئی وہ دن اس کے لئے نوروز کا دن تھا جب ابراہیم اپنے اسم آدم میں اپنے کلمات میں کامیاب ہو گئے وہ دن اس کے لئے نوروز کا دن تھا جب موسیٰ پر کوئی طور پر بجلی چمک گئی اور اس کا دل روشن ہو گیا وہ دن اس کے لئے نوروز کا دن تھا جب عیسی اور اس کی امام مریم ایک ہموار زمین کے اوپر اتر گئے وہ دن ان کے لئے نوروز کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراج پر پہنچ گئے اور کامیاب ہو گئے وہ دن اس کے لئے نوروز کا دن تھا دیکھا آپ نے ہر ایک کے لئے ایک علیدہ نوروز کا دن اسی طرح سے ہمارے لئے اور تمام مومنین کے لئے جب وہ اپنی اسم آزم میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی عبادت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے وہ دن اس کے لئے نوروز کا ہوگا اور وہ حقیقی معنوں میں کہہ سکیں گے کہ آج مجھے ایک روزی مل گئی ایک ایسی روزی ایک ایسی دعا امام کی طرف سے کہ جس سے آج میں اور ہمیشہ کے لئے میں کھاتا رہوں گا اور فائدہ اٹھاتا رہوں گا آج کے بعد میرے لئے ایک قید ڈراؤٹ ختم ہو گیا کیونکہ مجھے امام کی طرف سے دعاوں کے ساتھ ایک ایسی روزی ملی ہے ایک ایسی کامیابی ملی ہے جو پرمنٹ ہے اور آج میرے لئے نوروز کا دن ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی اس کے دل کے اوپر کوئی سردی اور برباری نہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنی زمین کا رک سورج کی طرف کر لیا ہے جس طرح سے ہماری یہ زمین سورج کی طرف اپنا رک کر لیتی ہے تو اس پر سپرنگ آجاتا ہے جب وہ اپنا رک مور لیتی ہے تو اس پر سردی آتی ہے اور جب اپنا رک سورج کی طرف کرتی ہے تو اس کے اوپر سپرنگ آجاتا ہے اسی طرح سے جب مومین اسم آزم کے ذریعے سے اسم آزم کے زور سے کامیابی سے اپنی آلم شخصی اپنی پرسنل والڈ اپنی زمین کا رک امام زمان کے نور کی طرف کر لیتا ہے تو اس کے نور کا سورج اس کی ذات میں اس کی ذات پر طلوع ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک نیا دن نوروز ایک سپرنگ کا آگاز ہو جاتا ہے اور رفتہ 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 وہ سورج پوری طرح سے اس زمین کو اپنے گیرے میں لے لیتی ہے اور یہ اس مومین کے لیے نوروز کا دن ہے انشاءاللہ آپ تمام کے پاس امام زمان کی طرف سے اسم آزم ہے امام کی شفقت اور دعائیں ہیں اور آپ کے پاس اس چیز کا حقیقی علم بھی ہے آپ خوب اپنے اسم آزم کی پریکٹس کریں اور پاتین ہی طور پر نوروز کو سیلیبریٹ کریں اور اس میں آزم کیامیاب ہو کر آپ اپنے اوپر ایک نوروز ایک نیا دن طلوع کر لیں جاری کر دیں تا کہ آپ کی نور کی روشنی سے کل آپ کے تمام دوست آپ کی فیملیز آپ کی جماعت سب کو روشنی پہنچے سب کو روشنی پہنچے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن آپ مومینوں کو دیکھو گے جس میں مومین مرد ہوگے جس میں مومین خواتین ہوگی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف ان کا نور دورہ جا رہا ہوگا اور وہ کہتے ہوگے اور ان سے کہا جائیں گا بشارت ہے تمہارے لیے گوڈ ٹائڈنگ سے تمہارے لیے مبارک ہو تمہیں آج تمہارے لیے وہ جنتیں ہیں جس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کام میں ہمیں کامیاب ہونا ہے اور ہم پر نوروز کو طلوع کرنا ہے جاری کرنا ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے مولا زمان سے کہ مولا تو ہم پر راضی ہو اور ہمیں اسم آزم میں کامیاب انعیت فرماؤں اور ہم پر نوروز کو روشن کر دیں آمین یا رب العالمین یا علی مدد یہاں پر ہمارے لئے موقع ہے اگر کوئی کوئی کوشن ہے تو بے شک پوچھیں یہ علی مدد روشن کامیاب بینت figure م کردی ڈیو یا دیا میری کامیاب بقیاب ڈیو آزم لاتر ایسا کیا مجھے اور مجھے 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 جمعہ مجھے بود نوازدش مجھے مجھے جمعہ مجھے آمین آمین یا رب العالمین یا علی مدد یا علی مدد آمین یا علی مدد شکریہ یا علی مدد یا علی مدد تک یا علی مدد یا علی مدد